شہد اللہ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقس اور دوسرا تفصیر بن رائف تفصیر بن ناتور کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی رہی تھی قرآن کریم کی تفصیر خود قرآن کریم کے ذریعے سے یا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے یا صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے اقوال یا طابعین کے اقوال کے ذریعے سے کی جائیں یہ قرآن کی ایک آیت ہے اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے حقیقی مراد تک پہوچھنے کے لئے قرآنی میں دوسری آیتیں بھی رہتی ہیں کہ اگر آپ ان آیات کو پڑھنے اور پھر اس کے سامنے رکھ کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دوسری آیت اس آیت کے سمجھنے میں مدد دیتی اس کے معنی کے مطاین کرنے میں مدد دیتی یا پھر قرآن کریم کی اس آیت کی وضاحت کے لئے کوئی حدیث موجود رہتی جو کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھلایا ہے بدلایا ہے یا پھر اللہ کے نبی کے جو شاگرد ہیں صحابہ اکرام وہ کسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں مفہوم بیان کرتے ہیں اور یا پھر صحابہ اکرام کے جو شاگرد ہیں تابین اعظام وہ اس آیت کریمہ کا کوری مفہوم متعین کرتے ہیں جب اس طرح کی تفسیر ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ تفسیر بالمعفور ہے اس کی بڑی اہمیت اہمیت اس لئے ہے آج کا ہمارا ہمارے درس و قنوان بھی ہے اہمیت اور تفسیر بالمعفور تفسیر بالمعفور کی اہمیت اس کی اہمیت کیوں ہے وہ اس وجہ سے کی پرانے کریم میں کچھ اور علوم بھی شامن ہیں جو ہمیں تفسیر کرنے میں مدد دیتے ہیں معنی متعین کرنے میں کہ دوسرے علوم بھی ہیں جو مدد دیتے ہیں اور تمام کی تمام علوم ہمیں صرف اور صرف انہی راستوں سے مل سکتے ہیں چند اور علوم بھی ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر پر مدد دیتے ہیں اور وہ علوم ایسے ہیں کہ وہ ہمیں انہی درائع سے مل سکتے ہیں یا قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ سے یا تابیس وہ کونسے علوم ہیں جو ہمیں قرآن کے معنی مفہوم میں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں جیسے ہیں علم القرآن یہ کس لفظ یہ کو کیسے پڑھا جائے گا ایک لفظ بطور مثال میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں بسم اللہ مجرحہ و مرساہ مجرحہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو کھڑا زیر ہے را کے نیچے کھڑا زیر ہے مجرحہ اس طرح ہونا چاہیے پڑھنے کے لئے لیکن اس کو کیسے پڑھا جائے گا ہم کو وہاں سے بتایا کہ اس کو مجرحہ مت پڑھیں مجرحہ پڑھیں اس کو علم القرآن کہتے ہیں ایسے ہی کچھ لوگ اس کو مجرحہ بھی پڑھتے ہیں یا اسی طرح کے سے کبھی کبھی زبر زیر کے فرق ایکی وجہ سے بھی معنی میں تبدیلی آناتی علم القرآن اسی کا نام ہے کہ اس لفظ جلو کیسے پڑھا جائے گا زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا یا زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اسی علم القرآن اس کا معنی متعین ہونا تھا کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبر زیر کے وجہ سے معنی میں فرق پڑھا جائے گا تو یہ علم القرآن یہ جو ہم کو معلوم ہوئیتا ہے کہ اس کی قرآن ایسے کی جائے گا اس کو ایسے پڑھا جائے گا تو ہمیں اس آیت کریمہ یا اس لفظ کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد مل جاتی ایسے ہی کہتے ہیں ناسق و منصوب ناسق و منصوب ایک علم ہے شاید ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ حکم اتھا لیکن منصوب ہو گیا ناسق منصوب کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم اللہ رب العالمين نے نازق فرمایا تھا کے بعد پھر دوسری آیت کریمہ آگئی یہ اللہ کے نبی کے حدیث آگئی جس میں یہ بتا دیا گیا کہ پہلے یہ والا جو حکم آیا تھا اب وہ ختم ہو گیا اب یہ والا آیا اس کو کہتے ہیں ناسق و منصوب کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے پورا ایک سو ایک طریقہ ہے اب قرآن کریم کو سمجھنے میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک آیت کریمہ کو کوئی مفہوم وہاں موجود ہے لیکن اب اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے وہ اس کی اٹھپ میں کوئی اٹھا لیا گیا ہے اگر ہم یہ چیز نہیں معلوم ہوگی تو ہم سوچیں کہ آج بھی اس پر عمل کیا جانا چاہیے قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ایک مثال میں رکھوں اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرمائی تھی آیت کریمہ نازل فرمائی تھی اگر ہوں ہیں تو آپ کو ڈٹے رہنا بھاگنا بڑا ہے کبھی رہ کے ارتکاب نہیں کرنا ہے ایک آدمی پڑا کتنا آگئے دس اگر آپ سو ہیں اور مخالفین دو سو ہیں تو آپ کو ڈٹے رہنا ہے یعنی ایک پر دو تو اس کو ناصف و منصور کے ایک مثال سے میں نے آپ کے سامنے رکھی اب آپ کی تفصیل آگئے آئیں گے تو یہ بھی ناصف و منصور پتا کیسے چلے گا یہ ہمیں قرآن سے پتا چلے گا یا حدیث سے پتا چلے گا یا صحابہ اکرام اللہ تعالی مجمعین اس کے بارے میں بیان فرمائیں گے سبر دیں گے تو یہ علوم علم القرآن ہو گیا ناصف و منصور ہو گیا اسبب شان نظور یہ آیتِ کریمہ کب نازل ہوئی یہ بھی سمجھنے کے لئے آیتِ کریمہ کے مفہوم سمجھنے کے لئے اس کے پسمندر اگر ہمارے ذات سامنے رہتا ہے کہ کس پسمندر میں نازل ہوئی یعنی کب نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا تو فوراں ہمیں اس آیتِ کریمہ کے مفہوم سمجھ میں آنے ایک آیتِ کریمہ اس پر میں آپ کو بدل امیتحال پیش کروں اسواب نزول کی وجہ سے آیتِ کریمہ کے مفہوم کی تعین میں مدد ملتی یعنی تفسیر کرنے مدد ملتی کہا وَإِذَا قُرْيِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوا نشور آیتِ کریمہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا تُبْغُرْ سے سُنُو اور خاموش رَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوا اب یہ آیتِ کریمہ ہے جس کو لے کر بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سور فاتحہ امام کے پیچھے اگر آپ ہیں تو مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے تو خاموشی سے طرح سننا چاہیے مقرآن میں کہا ہے وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنیئے امام پرد کر رہے تو غور سے سنیئے اور وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ خاموش رہیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اگر اس آیتِ کریمہ کا شکریم تیرم یہ معنی متعین کیا جائے سکتا ہے لیکن جب اس کا شاہد نزول ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تب پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں یہ اس موقع کے لئے نہیں ہے وہ کسی اور موقع کے لئے مکہ کے اندر کفار اپنے لوگوں کو مناکلہ کرتے تھے اور کہاں کرتے تھے وَقَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِي لَعِلْكُمْ تَبْلِبُونَ کفار کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ قرآنِ کریم کو مَسْسُنُو اور کیا کرنا ہے وَالْغَوْفِي شُورْ مَچَو تاکہ تم غالبہ جاؤ جب انہوں نے اس طریقے سے اپنی لوگوں کے درمیان باتیں کرنا شروع کی تو اللہ حب العالمين ان کے لئے فرمایا اس پس منظر میں آیت کریمہ نادل ہوئی کہ وَإِدْا قُرْيَا الْقُرْآنِ وہ کہتے ہیں جب قرآن پڑھایا تو مَتْ سُنِئے اللہ فرماتا ہے فَاسْتَمِعُوا سُنِئے وہ کہتے ہیں وَالْغَوْفِ شُورْ مَچَائِئے اللہ فرماتا ہے وَإِنسِتُ خَاموش رہیے وہ کہتا ہے تاکہ تم غالب آجاؤ اللہ فرماتا ہے لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے جب آیت کریمہ کا پس منظر ہمیں معلوم ہوا شان نزول معلوم ہوا تو اب ہمیں آیت کریمہ کے مفہوم کو متعین کرنے یا اس کی تفسیر کرنے میں مدد ملی تو شان نزول یہ بھی ایک علم ہے جس کے دریا سے ہمیں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کرنے مدد ملتی لیکن یہ علم ہم کو کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے کوئی اپنی دماغ سے یا نزول متعین کر سکتا ہے نہیں نہ کر سکتا اپنی رائے سے کوئی شان نزول متعین کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ ہم کو وہی سے ملے گا یا تو پران میں میں تذکرہ مل جائے گا یا حدیث میں تذکرہ آیا صحابہ اکرام بیان کریں گے ایسا ایسا تھا تو یہ اسی بنیاد پر تفسیر بالمعثور کی اہمیت تبلاہ جا رہا ہے تفسیر بالمعثور کی اہمیت اس بنیاد پر ہے کہ جن علوم کی مدد سے ہم پرانے کریم کی تفسیر یا مفسر جن علوم کی مدد لے کر پران کی تفسیر کرتا ہے وہ علوم انہی ذرائع سے حاصل ہو سکتے ہیں یا تو پران سے حاصل ہو سکتے ہیں یا حدیث سے یا صحابہ کے اقوال سے یا تعبیل اقرام جو رہو نے اپنے استاد اصازہ اکرام سے سنا ہے یہ دو تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے مثلا علم القرآن کیسے پڑھا جائے گا علم ناصف منصوخ کا علم یہ کون سے آیت کریمہ ناصف ہے کون سے منصوخ ہے کب ہوئی کیا ہے واسباب المذول اور اسی طریقے سے شان المذول کیا ہے یہ بھی ایک علم ہے فضائل القرآن یہ تو پران کی فضیلت اس آیت کریمہ کے فضل اس صورت کی فضیلت کوئی مفسر جب تفسیر کرنے بیٹھتا ہے تو ان چیزوں کو بھی خیال رکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے تو اس کو وہ دکھر کرتا ہے اب آیت کریمہ کا کہ یہ فضیلت یا صورت کی کوئی فضیلت کوئی اپنے ذہن سے متعین نہیں کر سکتا یہ بھی ہم کو کہاں سے ملیں گی وہی قرآن وہی حدیث اور وہی صحابت کے اقوال اسی ذریعے کہتے والوقف والابتداء کیسے کہاں ٹھہرنا چاہیے کیا ہے مجمل مبین مطلق مقیر خاص عام مکی مدنی کونسی صورت مکی ہے کونسی مدنی ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں یا مفصلی ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں لیکن یہ تمام کے تمام جو ذکر کیے جا رہے ہیں ملیں گے یا حدیث سے ملیں گے یا صحابہ کے اقوال سے ملیں گے یا قابین عزام اسی بنیاد پتہ جاتا ہے یہ تفسیر بالمعفور کی اہمیت ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں بران کر رہا ہوں کہ علم القرآن لے لیجیے ناسخ و منصور لیجیے اسباب المذور لیجیے وہ تفسیر بالرائے جو دوسری قسم ہے تفسیر بالرائے رائے کے ذریعے سے تفسیر کرنا وہ لوگ بھی ان چیزوں سے مدد لیتے ہیں علوم بھی ان چیزوں سے مدد لیتے ہیں اور اس کو لوگ بھی دیکھنے کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ان علوم کے بغیر کوئی تفسیر کر نہیں سکتا اور وہ علوم پرانہ حدیث اور صحابہ کے قرطابین سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں لہذا بتا چلا کہ تفسیر بالمعفور کی اہمیت ہے جو کی جب تک تفسیر بالمعفور ہمارے پاس نہیں ہوگی تب تک ہم قرآن کریم کا صحیح مفہوم متعین نہیں کر سکتے وجہ کہ وہ علوم جن علوم کی مدد لے کر ہم قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں وہ علوم خود قرآن و حدیث اور صحابہ کے اقوار اور تابعین کے اقوار سے ثابت شاید مفہوم سمجھ میں آ گیا ہو کہ تفسیر بالمعفور کی اہمیت کیا ہے وجہ یہاں ایک ہی ذکر کی جا رہی ہے کہ جن علوم کی مدد سے تفسیر کی جائے گی وہ علوم خود جہے انہی قرآن سے حدیث سے یا صحابہ کے اقوار اور تابعین کے اقوار سے ثابت ہوتے ہیں لہذا جب یہ علوم جن کی مدد تمام مفصل ان لیتے ہیں وہ علوم خود جہے تفسیر بالمعصور ہی سے آتے ہیں یعنی صحابہ سے پران کریم سے احادیت نبویہ سے یا صحابہ کے اقوار سے یا تابعین اقوار سے تو ظاہر سے بات ہے تفسیر بالمعصور کے مقابلے میں اس کا درجہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے اور پھر تفسیر بالمعصور کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا رتبہ بلند ہے اس کی ترتیب اس سے پہلے کہ درست میں تھوڑا سے اس کی جانے میں اشارہ آیا تھا کہ جو قرآن تفسیر بالمعصور کس کو کہتے ہیں فیضا تفسیر بالمعصور کس کو کہتے ہیں ایک تحمیت یہ دیکھنے کی گئی کہ تفسیر کرنے کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے وہ بھی خود انہی چار چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پرانے کریم اللہ کا کلام اللہ کے کلام کا مراد کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں رہتا لہذا اگر خود اللہ کریمہ میں کر دی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا اس کے بعد نبی کے حادیث تفسیر میں ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ آپ تفسیر کیجئے اور جب یہ ذمہ داری کی دی پران نازل کر رہے ہیں اور آپ لوگوں بیان کی تھی تو اللہ رب العالمین نے خود معنی بتایا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو معنی اللہ رب العالمین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اس سے بہتر معنی تفسیر نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داری تھی اسی لئے تفسیر کہ سب سے پہلے مفصیر کون ہے قرآن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے سب سے پہلے مفصیر اول جن کو کہا جائے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ رب العالمین فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُصِّلَ إِلَيْهِم وَلَعَلَّ لَهُمْ مِتَفَكَّرُ کہ ہم آپ کے لئے ذکر کو نازل کرتے ہیں قرآن کریم کو نازل کرتے ہیں کیوں نازل کر رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے لئے وضاحت کرنے تفسیر کرنے شروع میں آپ نے تفسیر کا معنی لوگ بھی پڑھا ہے تفسیر کا لوگ بھی معنی البیان اب توضیح میں نے میں نے وضاحت کرنا کھول کر کہ تم بیان کرنا تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ قرآن کو ہم نے آپ کے جانے نازل کیوں لِتُبَيِّنَ وِنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے لئے وضاحت کر دیجئے لوگوں کے لئے تفسیر کر دیجئے کس بات کی مَا نُصِّلَ إِلَيْهِم جو ان کے لئے نازل کی گئی جو باتیں جو آیتِ کریمہ جو حکم جو عقیدے کی باتیں جو بھی ان کے لئے نازل کی گئی اس کی آپ وضاحت کرنے تفسیر کر دیجئے تاکہ لوگ اس میں غروفی کر سکیں نصیحت حاصل کر سکیں تو مفسر اول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تفسیر ماتھور میں یہ ہے یا تو اللہ ربما قول ہوگا آیتِ کریمہ ہوگی یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور حدیث پھر صحابہ کا درجہ آتا ہے ظاہر سے بات صحابہ نے کس سے سیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ طریقہ شروع سے یہ دیکھنے کرتے ہوئے آرہے ہیں ہم لوگ کہ صحابہ اقرام معمول یہ تھا کہ آیتِ کریمہ پڑھتے تھے یاد کرتے تھے سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے اور صحابہ اقرام نے معمول بنایا تھا کہ دس آیتِ کریمہ لیکن نبی صلی اللہ کر کے حاصل کی پھر دس آیتِ کریمہ پڑھتے تھے یاد کرتے تلاوت حفظ اور پھر اس کے بعد پھر اس کا مفہوم کیا ہے وہ سمجھتے تھے سمجھ کر پھر عمل کیا کرتے اب ظاہر سے بات تھے جن آیات کا مفہوم انہیں نہیں سمجھ مات تھا وہ فتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ پاس جات ہے تو صحابہ کی تفسیر کی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نبی سے سیکھا ہے ان کا استاذ وہی ہیں جن پر قرآن نازل ہوا ہے تو اب صحابہ اقرام کی تفسیر یہ اپنی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ رب العالمین نے اللہ نے حکم دیا کہ صحابہ کو سکھ لائے تو صحابہ کو سکھ لائے گیا جو اللہ رب العالمین کے کلام کا مفہوم خود اللہ رب العالمین نے پہنی بی صلی اللہ علیہ صلی اللہ سکھ لائے اسی طریقے سے صحابہ کے بعد تفسیر لوگ یا صحابہ اقرام کے شاگرت ہیں لہذا ان کے بعد کی ایک اہمیت ہوگی یہ جو آیت کریمہ کے مفہوم کو بیان کریں گے ان کی تفسیر کو امانہ جائے انہوں نے اپنے مستہ سہبار سیکھی اور آپ پڑھیں انشاءاللہ تو تفسیر میں جو اقوال بھی لکھے جاتے تو سنت بھی رہتی کہ مال فران نے سیکھا ہے کس سے پوچھا اس کے بعد وہ بیان کرتے تو اس طریقے سے تفسیر بالماثور کی اہمیت ہے دو اعتمار سے ایک اعتمار تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کیلئے جتنے علوم کی ضرورت ہے وہ علوم خود انہی چار چیزوں سے ثابت ہوتے اللہ رب العالمین کے کلام کے دریہ سے احادیت نبویہ کے دریہ سے یا تابعین کے دریہ سے دوسرا یہ اللہ رب العالمین کلام کا مفہوم اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی نہیں نہیں جو مفہوم قرآن کریم خود آگیا اس سے بہتر کوئی اور مفہوم نہیں ہوسکتا دوسرا حدیث اللہ ذمہ دائی کے دیگر آئی ہے لہذا پیانے بیان کریں وہ حق صحیح و مفہوم ہوگا تیسرا صحابہ اکرام کیونکہ اللہ کے نبی نے صفلایا ہے صحابہ اکرام نے نبی سے سیکھا ہے اس لئے ان کے قول کی اہمیت ہوگی کیونکہ اپنے استاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد قابین اعظام جو صحابہ کے شاگرد ہیں یہ دو بنیاد پر تفصیل بالماثور کی اہمیت پیش کی گئی اول وہ علوم جس سے تفسیر کرنے میں مدد ملتی ہیں وہ علوم انہی چار چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں دوسرا جو ہے ان کے جو ہے اللہمہ بلعالمین کے قول کی اہمیت اللہ علیہ وسلم کے قول کی اہمیت صحابہ کے قول کی اہمیت قول کی اہمیت کیوں ہے اس کو فوقیت کیوں حاصل ہے اس کی یہ اسباب ملنف نے دیکھنے فردائے ہیں ملنف